اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد تنہائیہ سرگوشیہ تنہائیہ سرگوشیہ ہاں سکینہ کی ہے یہ فگا ہاں سکینہ کی ہے یہ فگا میری گردن میں باندھی گئی رسیا میرے کانوں سے نوچی گئی بالیا خون بہتا رہا درد بڑھتا رہا تازیان لئینوں کے عرب و جفا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا مجھ کو کانٹوں پہ پیدل چلایا گیا باپ کا سر دکھا کر رولایا گیا بیچ بازار میں بی بی آننگ سر ایک ایک زخم سے خون بہتا رہا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا میں جو روئی تو مجھ کو تماشے لگے تھک کے سوئی تو عابد کو درڑے لگے بیچ بازار میں شہر اگیار میں ہائے سادات کا جو بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا بولا دربار میں آکے یوں ایک شکی تکنیزی میں جاہا آکمِ وقت کی کیسا لمحہ تھا وہ کیسا صدمہ تھا وہ روکے اس دم پکاری میں ہائے چچا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا میرے بابا کا سر تشت میں تھا رکھا اس سے گستا کھیاں کرتے تھے عشقیاں کوئی ہامی نہ تھا کس کو دیتی صدا ایک غیور بیٹے کو گیزا گیا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا راہ میں پانی آتا میسر اگر ڈال دیتی تھی عابد کی زنجیر پر ہر قدم ایک جفا رونا بھی جرم تھا درمیان شامیوں کے تھی آلِ عبا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا پوچھا ہاکم نے دربار میں شمر سے ان اسیروں میں بنتِ علی کون ہے رو رہی تھی پھوپی تھی وہ کیسی گھڑی نام پھوپیوں کا لیتا تھا وہ بے حیا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا دل پہ پاتھر رکھا اور جیتی رہی تازیانِ لئینوں کے سہتی رہی دشمنوں کا وطن میں اسیرِ مہن جس جگہ ایک لمحہ تھا ایک سال سا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا کم سنی اور اسیری وہ زندان کی جس جگہ موت بھی آکے رونے لگی یاد نشتر بنی خاک بستر بنی پھر یہ زندان میری لہد بن گیا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا بولا دربار میں آکے یوں ایک شکی تکنیزی میں جاوا حاکمِ وقت کی کیسا لمحہ تھا وہ کیسا صدمہ تھا وہ روکے اس دم پکاری میں ہائے چچا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا ایک پیغام ہے زائروں کو یہی شب کو بی بی کے روزے پہ جاؤ کبھی رو رہی ہے وہاں اب بھی تنہائیاں سن کے آئے ہیں فرحان مزہر صدا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا بھول پائی سکینہ کہا نارے صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توفید تلاوت فرما کر مرہوم واحد علی ابن عبدالحسین گوانی مرہومہ رشیدہ وانو بنت فیدہ حسین بھوجانی اور دیگر مرہومین کی روح کو اسحال فرما دیں مرہومین کی شک sketches مرہومین کی روح اللہ حولہ و لا قوتہ اللہ باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المسلومین و لعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من لیلنا ہذا الی قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری رحل العقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ صلاوات بھیجے محمد وآلہ اللہ حکمہ صلی اللہ محمد وآلہ ارشادِ اغدسِ الٰہی ہو رہا ہے قرآنِ مجید کے سورِ وَيَّنَا میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمالِ صالح کیا یہی افضلِ خلائق ہیں اس آیت کی متعلق تمام شیعہ مفسرین اور اکثر اہلِ سنت مفسرین نے تسلیم کیا ہے اور قبول کیا ہے اور معنی ہے کہ یہ آیت مولاِ متقیان امیر المؤمنین غالب کل غالب حضرت علی ابن عبیت علی وآلہ السلام کے لئے خیر البریہ اس خیر البریہ کی سند اگر کسی کو کسی نے دی ہے تو وہ امیر المؤمنین ہیں جنہیں خود رسول اللہ نے خیر البریہ کہا ہے کہ یہ ہے خیر البریہ کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ آیت میں خیر البریہ سے کیا مراد ہے یہ افضلِ خلائق کون ہے تو پیغمبر نے امیر المؤمنین کی طرح بشارہ کیا کہ دیکھو یہ ہے افضلِ خلائق یہ ہے خیر البریہ تو یہ جو مجلسیں ہیں ایک مجلس تو ہو چکی چار مجلسیں ہو رہے ہیں تو ان چار مجلسوں میں جو میں نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے علی آئین کمال جمال علی آئین کمال جمال آئینہ آپ سمجھتے ہی ہیں جمال یعنی حسن جمال یعنی خوبصورتی علی تمام خوبصورتیوں کا آئینہ ہے اگر آپ کو خوبصورتی دیکھنا ہے جمال دیکھنا ہے حسن دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو یا دوسرے لفظوں میں اگر خود اچھائیوں کو اپنانا ہے خود خوبصورت بننا ہے خود خوبصورت بننا ہے اور اچھائیوں کو اپنانا ہے تو امیر المومنین کے اوپر نگاہ کرو اور ان کے صیرت کو اختیار کرو کمال کیا چیز ہے اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کیا پر کرنا چاہوں گا کمال ایک ایسی حقیقت ہے اور ایک ایسی صفت ہے جو مختلف مرحلے تیہ کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے توجہ کیجئے کہ تھوڑی سی شاید گفتگو یہاں کی زبان میں ہارٹ ہو تھوڑی سی لیکن انشاءاللہ لطف آئے گا تو کمال کیا چیز ہے کمال اک دم سے کسی کے اندر نہیں پیدا ہو جاتا ہے کوئی بھی انسان اک دم سے باکمال نہیں ہو جاتا ہے کمال ایک روحانی ایک معنوی صفت کا نام ہے جو اس دنیاوی زندگی میں تقوی اور پریزکاری اور زہد اور ریاضت کے مختلف ذینے تہہ کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے اور تھوڑا آسان کر رہا ہوگی انشاءاللہ آپ سب کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے گی تو کمال حاصل ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ زینہ با زینہ ہر شئے اور ہر موجود کا ایک کمال ہے جتنی بھی اشیاں ہیں جتنی بھی موجودات ہیں ہر شئے کا ایک کمال ہے ہر موجود کا ایک کمال ہے اور اسی کمال سے اس کی امید بھی کی جاتی کہ یہ چیز اگر ہے تو یہ واقعین کمال ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ ایک شئے ایک چیز کے لئے کمال ہو وہی شئے شاید دوسری چیز کے لئے نقص اور عیب ہو میں نے ارز کیا کہ میرے ساتھ رہی ہے کہ بلکل ادھر ادھر مت جائی گا یہ ایک مقدماتی گفتگو ہے جو اگر انشاءاللہ پہنچ گئی آپ کے ذہنوں تک تو بات کی منزلیں آسان ہو جائیں گی ہمارے لئے تو کمال ایک ایسی صفت کا نام ہے جو زینہ بزینہ آگے بڑھنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے ایک چیز یہ ہو گئی دوسرے یہ کہ ہر شئے میں ہر شئے کا اپنا کمال ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک شئے کے لئے جو چیز کمال ہے شاید وہیں دوسری شئے کے لئے نقص اور عیب و مثلاً لوہے کا کمال کیا ہے لوہے کا کمال ہے اس کا سخت ہونا اگر لوہا موڑ دیا جائے تو کمال تھوڑے یہ عیب دار ہے لوہے کا کمال سخت ہونا اگر لوہا سخت ہے تو واقعاً یہ لوہا ہے اور اگر وہ مر جائے آسانی سے تو لوہا نہیں ہے اسی کے مقابلے میں موم کا کمال کیا ہے موم کا کمال نرم ہونا میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں ہو سکتا ہے ایک چیز ایک شئے کے لیے کمال ہو دوسری شئے کے لیے نقص یا عیب ہو لوہا نرم ہو تو عیب دار ہے لوہا سخت ہو تو کمال ہے موم نرم ہو تو کمال ہے سخت ہو تو عیب دار ہے شہد اور شکر شہد کا کمال کیا ہے میٹھا ہونا اگر شہد ٹھیکا ہو تو اگر شہد کڑوا ہو تو اسی کے مقابلے میں قرآن مجید میں تذکرہ ہنزل کا ہمارے دھتورہ بولتے ہیں اس کو نہیں معلوم یہاں کے زبان میں کیا بولتے ہیں مد الگ چیز ہے تو اب دھتورہ جو ہے ہنزل جہنم جہنمیوں کے لئے اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ یہ کڑوا کڑوا ہیت کو پلایا جائے گا تو شہد کا کمال کیا ہے میٹھا ہو نا ہنزل کا کمال کیا ہے کڑوا ہو نا آگ کا کمال کیا ہے جلا دینا پس ہر شے کا ایک الگ کمال ہے اور وہ شے اگر اس کے اندر ہے تو وہ چیز با کمال ہے اگر وہ کمال نہیں ہے تو شاید وہ دوسرے کے لئے کمال ہو لیکن اس کے لئے عیب ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا اگر اتنی گفتگو آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی کہ اب انسان کا کمال کیا ہے انسان کا کمال کیا ہے انسان کا کمال ہے کہ اللہ نے انسان کو جو توانائی قوت طاقت اختیار دیا ہے اسے استعمال کر کے اپنے کو اللہ سے قریب سے قریب تر کر دے ایک بہت بڑی بات میں نے کہی ہے اور یہ بیان کر دینا آسان ہے اور سن لینا آسان ہے لیکن یہ منزل بہت بلند منزل ہے ہم لوگ تو خالی کہتے رہتے ہیں قربت آنی اللہ لیکن کتا قربت ہوتا یہ میں جانتا ہوں یہ منزل بڑی بلند ہے کہ جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کو اللہ نے جو قوت دی ہے طاقت دی ہے توانائی دی ہے اختیارات دی ہے ہاتھ دی ہے پیر دی آنکھیں دی ہے زبان دی ہے دل دیا ہے سارا جسم دیا ہے ان تمام قوتوں اور طاقتوں اور اختیارات کو بروے کار لاکھے اپنے کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب سے قریب تر کر دے اور تمام نیکیاں اور سعادتیں خوش بختیاں یہ جتنی بھی ہیں یہ سب قسم میں عبودیت میں انسان کے بندہ ہونے میں انسان کے عبد ہونے میں عبد کہنا اور ہے اور عبد ہونا اور یہ بھی سمجھے لیجے گا میں نے کہا کہ تھوڑی سی شاید گفتگو ہو لیکن اگر ذہنوں تک پہنچ گئی تو واقعا انشاءاللہ محضوز ہوں گے اور کچھ میسج لے کے جائیں گے تو عبد ہونا اور ہے اور عبد اپنے کو کہنا اور ہے بہت بلند منزل عبدیت کی تو جتنی بھی نیکیاں ہیں جتنی بھی سعادتیں ہیں جتنی بھی خوشبختیاں ہیں جتنا بھی کمال ہے یہ سب کس چیز میں ہے عبودیت میں اپنے کو عبد کے طور پر رکھنے میں عبد کے طور پر بندے کے طور پر ہم تو خود کبھی کبھی رب بن جاتے ہیں نی ہم خود کبھی 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 گھر میں رب بن جاتے ہیں بچوں کے سامنے کبھی بیوی کے سامنے رب بن جاتے ہیں کبھی پڑوسیوں کے سامنے کبھی مومنین کے سامنے کبھی سماج میں کبھی جماعت میں کبھی گھر بار میں کبھی شہر میں ہم تو خود رب بن جاتے ہیں کمال رب ہونے میں نہیں ہے یہ نقص ہے آئے بھے یہ آئے بھے تمہارے اندر اگر رب بن گئے تم تم کو اللہ نے عبد بنایا ہے عبد رہو عبد رہو عبد کمال عبد ہونے میں ہے عبدیت بدگی عبدیت سر تسلیم خم کر دینا عبدیت اس کے قوانین کے سامنے سلنڈر کر دینا اپنے کو حوالے کر دینا ہم کچھ نہیں ہمارا نفس کچھ نہیں ہماری چاہت کچھ نہیں ہماری خواہش کچھ نہیں ہمارا ماننا کچھ نہیں ہمارا سمجھنا کچھ نہیں جو کچھ ہے سب اللہ یہ ہے عبدیت وہ جو چاہے وہ ہوگا اس نے جس چیز کا حکم دیا وہ ہوگا وہ جس چیز میں راضی اور خوش وہ ہوگا یہ ہے عبدیت اور یہ منزل جب بندہ اپنے کو مقام عبودیت تک پہنچا دیتا ہے تو اسے حاصل کیا ہوتا ہے توجہ کیجئے گا بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ جب بندہ اپنے کو مقام عبودیت تک پہنچا دیتا ہے تو اسے کمال حاصل ہو جاتا ہے اس لیے کہ انسان کا کمال ہے عبد ہونے میں اسے کمال حاصل ہو جاتا ہے اور یہ وہ بلند منزل ہے یہ وہ عالی منزل ہے کہ جہاں پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کون کہہ رہا ہے پیغمبر کون کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں اللہ کس کے لیے عبد کے لیے اس کے لیے جس نے عبدیت کو چنا عبدیت کو اختیار کیا مَا تَقَرَّبُوا اِلَيَّا عَبْدُونَ بِشَيِّنْ اَحَبُوا اِلَيَّا مِمْ مَفْتَرَزْتَ عَلَيْهِرْ وَأَنَّهُ لَا يَتَقَرَّبُوا اِلَيَّا بِالنَّا فِلَتِ حَتَّى اُحِبَّهُ اللہ سے قریب کرنے والے جتنے بھی کام ہیں اللہ سے نزدیک ہونے والے جتنے بھی کام ہیں ان میں مجھے سب سے محبوب کام فرائض کی ادائیگی میں اکثر باونگر میں بھی رہتا ہوں یا کہیں جاتا ہوں تو بچے نوجوان جوان کبھی لوگ مستحبات کی مطالق سوال کرتے ہیں مولانا یہ دعا اور یہ سورہ اور یہ تاقیب اور یہ تسبیح اور یہ عمل اور یہ صبح کو پڑھیں اور وہ دوپہر کو پڑھیں اور رات کو پڑھیں اور کیا کریں اور کیسے کریں کہ ہم کیسے اپنے کو بچائیں کیسے کیسے اللہ کو راضی کریں میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں آج کے اس زمانے میں آج کی اس دنیا میں تم مستحبات اور مقروحات کی فکر نہ کرو خالی واجب اور حرام کی فکر کرو بس اگر تم خالی واجب ادا کر لے جاؤ واجب واجب اور حرام کے قریب نہ جاؤ تو تم عبد ہو جاؤ گے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہنا آسان ہے سن لینا آسان ہے لیکن واجب کی ادائیگی واجب واجب خالی نماز نہیں ہے واجب چھو کہا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں خالی نماز واجب ہے واجب خالی نماز نہیں ہے فرائض اللہ نے جتنے بھی ہمارے اوپر واجبات رکھیں جتنے بھی ہمارے اوپر حقوق رکھیں یہ ہم سے ادا ہو جائے واجب ادا ہو جائے نماز واجب ہے نماز ادا ہو جائے روزہ واجب ہے روزہ ادا ہو جائے حج اگر واجب ہوا ہے حج ادا ہو جائے خمس و زکاة اگر ہمارے اوپر ہے یہ ادا ہو جائے بچوں کی تربیت ہمارے اوپر واجب اور لازم حق ہے ان کا ہمارے اوپر ان کی تربیت ہو جائے والدین کی خدمت یہ فرض ہے یہ حق ہے ہمارے اوپر یہ ادا ہو جائے تم معلومہ خالی نماز اور روزہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ سے قریب کرنے والے جتنے کام ہیں ان میں سب سے محبوب کام اللہ کو کیا ہے واجب کا ادا کرنا تم کچھ نہ کرو خالی واجب ادا کرلو بس واجب ادا ہو جائے واجب نہ ترکو میرا بندہ اب اگر واجب ادا ہو گیا تو اللہ کا محبوب تو بن گیا اب اگر واجب کے ساتھ ساتھ وہ مستحب کرتا ہے تو واجب کو چھوڑ کے نہیں ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ واجب کو چھوڑ کے مستحب کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یہ عمل نہ چھوٹے اور یہ دعوان نہ چھوٹے اور چاہے واجب چھوٹ جائے تو اب جب واجب ادا کرلے گیا بندہ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ جب نافلہ ادا کرتا ہے جب رات کے سناٹے میں سہر کے وقت پوری انسانیت غفلت میں پڑی ہوتی ہے تب جب یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے جب میرا بندہ نافلہ ادا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے اچھا جب محبوب بن گیا تو اسے کمال کیا دیتا ہے اللہ سن لیجئے ایک سلوات بھیج دیجئے محمد والے جب وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُو سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُوْ بِهِ وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُوْ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْتِقُوْ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُوْ بِهَا اِنْ دَعَانِيْ عَجَبْتَهُ وَإِنْ سَأَلْتَنِيْ عَاتَيْتَهُ اب جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں اب وہ سنتا میرے کانوں سے ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ دیکھتا میری آنکھوں سے ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں وہ بولتا میری زبان سے ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں وہ حملہ کرتا ہے میرے ہاتھ سے اور جب مجھے پکارتا ہے جب مجھے پکارتا ہے تو میں فوراں لبین کہتا ہوں قدرت کہہ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ میرا بندہ واجب عدا کرتا ہے اور پھر واجب کے بعد جب نافلہ عدا کرتا ہے تو یہ میرا محبوب بن جاتا ہے جب محبوب بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں پھر جب یہ دیکھتا ہے تو میری آنکھوں سے بولتا ہے تو میری زبان سے سنتا ہے تو میرے کانوں سے جب مجھے پکارتا ہے تو میں فوراں جواب دیتا ہوں اور جب مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے تو میں اسے پورا کرتا ہوں عزیز آنے محترم عزیز آنے محترم یہ صفتیں کس کے لئے ہیں یہ ہم گنہگاروں کے لیے کہ ہم جیسے گنہگار اگر چاہیں ہم جیسے خطاکار اگر چاہیں تو اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں تو جو دنیا میں آیا ہی معصوم ہو جو دنیا میں آیا ہی معصوم ہو اور ہم تو ہمارا کمال تو یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کے کمال حاصل کریں علی کا کمال یہ ہے کہ وہ کمال لے کے آتے ہیں معصوم کا کمال یہ ہے کہ وہ باکمال آتے ہیں دنیا میں اب ظاہر زی بات ہے کہ جب آگ بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا اللہ اس کی زبان بن جاتا اللہ اس کے کان بن جاتا ہے تو جو خود حبیب خدا کا محبوب ہو اب اگر اس کے لئے کہا جائے کہ ہاتھ ید اللہ آنکھیں این اللہ زبان لسان اللہ پہلو جنب اللہ نفس نفس اللہ تو اس میں شک کی کیا بات ہے ایک سلاوات بھیج دیں محمد والے محمد 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 موسیقی تو علی آئین جمال اور آئین کمال اگر جمال کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر کمال لینا ہے تو علی سے لو علی جمال کا بھی آئینہ ہے اور علی کمال کا بھی آئینہ ہے اس باکمال شخصیت کا کمال کیا ہے اس باکمال شخصیت کا کمال ان مجلسوں میں میں اسی باکمال شخصیت کے کچھ کمال آپ کو بتاؤں گا کہ علی جیسی باکمال شخصیت کا کمال کیا ہے جس وقت اللہ نے اس شخصیت کی خلقت کا ارادہ کیا ہے تو آپ مشہور حدیثیں سنتے رہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں تو کچھ بھی نہ تھا کچھ 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 کا مطلب کچھ نہیں اور جس وقت اللہ نے اس نور محمدی اور نور علبی کو خلق کیا ہے تو اسے خلق کرنے کے بعد مختلف حجابوں میں رکھا اب یہ حجاب بھی اس کے بعد ہیں مختلف حجابوں میں رکھا مختلف پردوں میں رکھا اور ایک روایت ہے کہ جس روایت کے لحاظ سے پیغمبر نے فرمایا کہ میری اور علی کی نوری خلقت جناب آدم کی خلقت سے چالیس ہزار سال پہلے نہیں ابھی بات نہیں پہنچی چالیس ہزار سال سمجھتے ہیں یہ اس وقت کے سالیں جب سال تھے ہی نہیں جب مہینے تھے ہی نہیں جب دن تھے ہی نہیں جب راتیں تھی ہی نہیں جب دن تھا ہی نہیں جب چاند تھا ہی نہیں سورج تھا ہی نہیں جب ستارے تھے ہی نہیں اچھا یہ دنیا والے سال ہیں کہ آخرت والے چالیس ہزار سال اور جہاں جہاں اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے وہاں پر علماء نے کہا یہ آخرت والے سال ہیں دنیا اور آخرت کے سالوں میں فرق کیا ہے قرآن اٹھائیے آخرت کا قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر توجہ کیجئے گا آخرت کا ایک سال دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر اب اگر ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر تو چالیس ہزار سال ایک سلامات بہتے ہیں محمد والے محمد انہوں پچاس ہزار سال کے برابر ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ کیا بیٹا باپ سے پہلے ہو سکتا ہے اس کا اشارہ جانب اطالب کی طرف تھا جس وقت کیونکہ امیر المومنین کے فضائل حضم نہیں ہوتے تھے آج بھی نہیں ہوتے تو جس وقت رسول اللہ علی کے فضیلتوں کو بیان کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو چُبھا کرتی تھی فضیلتیں تو اگر علی پہلے خلق ہوئے تو کیا بیٹا باپ سے پہلے پیغمبر نے فرمان نعم بلکل ہاں خلق ہو سکتا ہے جس طرح آدم کی خلقت سے پہلے میں اور علی خلق ہوئے کیا پیاری دلیل دی ہے بھائی اب ایسے آپ دیکھئے تو اولاد آدم میں لیکن خلقت کے لحاظ سے آدم سے پہلے ہیں تو بس جس طریقے سے ہم اور علی آدم سے پہلے ایسے ہی کیوں نہیں ممکن ہے اور میرے اور علی کے نور کو خلق کیا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کیا قدرت نے نصف سے مجھے اور نصف سے علی کو خلق کیا پھر جب اشیاء کو خلق کیا چیزوں کو تو سب اندھیرے میں تھے یہ روایت ہے سب اندھیرے میں تھے سب تاریکی میں تھے اور ان اشیاء کو میرے اور علی کے نور سے منور کر دیا یہ دنیا میں جتنی بھی چمک دیکھ رہے ہیں یہ سب علی اور محمد کے نور کا صدقہ ہے جتنی بھی آپ کو یہ چمک دیکھ رہی ہے جو جو چیز چمک رہی ہے سب اندھیرے میں تھے سب اندھیرہ تھا پھر تمام چیزوں کو میرے اور علی کے نور سے منور کر دیا پھر میرے اور علی کے نور کو عرش کے داہینی طرف رکھا داہینی طرف جھکھا دی قدرت نے اب اس کے بعد ملائکہ کو پیدا کیا اب جب ملائکہ کو خلق کیا تو ملائکہ نے بڑی پیاری آواز سنی خلق ہونے کے بعد سب عن بدوس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جب ملائکہ کو خلق کیا اور جب ملائکہ نے ہمیں تسبیح کرتے دیکھا تسبیح کرتے سنا تو ملائکہ نے بھی تسبیح کرنا شروع کر دی ملائکہ کیا جانے تسبیح کیا ہوتی تحلیل کیا ہوتی ہے جب ہم کو تسبیح و تحلیل کرتے دیکھا تو ملائکہ نے بھی تسبیح و تحلیل کرنا شروع کر دی اور جب پیغمبر نے تکبیر کہی تو ملائکہ نے بھی تکبیر کہنا شروع کر دی اور اسی لئے ہم نے یعنی میں نے اور علی نے ملائکہ کو تصویح و تکبیر و تحلیل کی تعلیم دی ہے یہ ہم نے سکھایا ہے ان کو اور اس نے اولے روز تیہ کر لیا تھا کہ میرا اور علی کا محب جہنم میں داخل نہیں ہوگا میرا اور علی کا محب جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور میرا اور علی کا دشمان جنت میں داخل نہیں ہونے پڑھ گا جنت یہ خوشبو نہیں سن پائے گا اور یہ بھی جان لو یہ پوری روایت ہے جو میں لکھ کے لائے ہوں اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالی نے ایسے فرشتے خلق کیے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے کھوزے ہیں چاندی کے پیالے ایسے فلق کیے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے کھوزے ہیں جو فردو سے بری کے آبِ حیات سے لبریز ہیں ان میں آبِ حیات بھرا ہوا ہے اور جب کسی توجہ کیجئے گا خوش ہوئیے اور ناس کیجئے اپنے اوپر اور جب کسی علی کے شیعہ کی خلقت ہوتی ہے تو آبِ حیات کا ایک قطرہ ان کے والدین کے گلے میں تبکہ دیا جاتا ہے جب علی کے کسی شیعہ کی خلقت ہوتی ہے تو اس آبِ حیات کا ایک قطرہ ان کے والدین کو پھلا دیا جاتا ہے اور اسی سبب ان کا دل ایمان اور عشق کو محبتِ علی سے منور ہو جاتا ہے پھر اسی روایت کے آخر میں پیغمبر نے فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے علی کی ولایت اور محبت کو ایمان کا ذریعہ قرار دیا مومن کب مومن ہوگا مومن مومن کب سمجھا جائے گا کہ جب اس کے یہاں ولایت اور محبت علی پائی جائے ایک اور روایت ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام نے اپنے آبا اور اجداد تاہرین سے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین ایک دن مسجد میں تشریف فرماتے اور آپ کے داہنے بائیں لوگوں کا حجوم تھا بیٹھے ہوئے تھے لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے کچھ معلومات کر رہے تھے جو کچھ مولا بیان فرما رہے تھے اسے سن رہے تھے ایک شخص تھا اور کہا اے امیر المومنین قدرت نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے لیکن آپ کے والد وہ تو نعر جہنم کے مقین ہیں علیہ عزباللہ امیر المومنین نے جیسے یہ سنا اسی روایت کو چھٹے امام سے روایت ہے امیر المومنین نے جیسے ہی سنا فرمایا اللہ تیری زبان کو قطع کر دے کٹ دے تیری زبان کو اللہ اس خدا کی قسم جس نے محمد کو رسالت سے سرفراز کیا ہے کہ اگر میرا باپ ارادہ کر لے تو تمام اہل زمین کی شفاعت کرے گا تمام اہل زمین کی شفاعت کرے اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا تیرے لئے طف ہو تیرے لئے وائے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ باپ عذاب میں ہو جب کی بیٹا تصیب و نعرے والجنہ ہو ایک سلامات بھیجتے محمد والے محمد اور خدا کی قسم جس نے محمد کو مبوس کیا ہے رسالت سے سرفراز کیا ہے کہ میرے باپ کے نور کی ایک کرن کون کہہ رہا ہے مولا امیر المومنین کس کے لئے کہہ رہے ہیں جناب اطالب کے لئے میرے والد کے نور کی ایک کرن اہل محشر کے تمام نور پر بھاری ہوگی اہل محشر کے جتنے متقی اور پریزگار اور زاہد لوگ ہوں گے اور جو ان سے پیشانیوں سے یا ان کے ذریعے جو نور نکل لہو گا وہ سب ایک طرف وہ شہدہ اور صدیقین اور صالحین اور میرے باپ ابو طالب کی کہ نور کی ایک کرن وہ ایک طرف سوائے پانچ انوار کے سوائے پانچ انوار کے ان کا جو نور ہے وہ تو سب پر بھاری ہوگا محمد میں حسن اور حسین اور فاطمہ اور ان کی نسل میں آنے والے نو ایمان اور اب جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک چیز اور ارز کر دو کہ اہل بیعت اسمت و تحالت جو ہیں یہ سبب نظام خلقت ہیں سبب ہے نظام خلقت یہ جو پوری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا کا سسٹم یہ سب کس کے لیے ہے یہ سبب ہے کس کے لیے اہل بیعت اسمت و تحالت کے صدقے میں ان کے سبب یہ سب خلق کو ہوا ہے اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر یہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور ستارے اور کہکشا اور افشا اور کچھ نہ ہوتا اور جس کی گواہی آپ حدیث شریف قصہ میں دیتے ہیں کہ جب حدیث شریف قصہ بڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جب یہ ساری ہستیاں زیر قصہ جمع ہو گئیں اور اس موقعوں پر حضور نے اہل بیعت کا تعریف کرایا تعریف کس انداز سے کرایا ہم اہل و بیتن تعریف کس انداز سے کرایا کہ جس وقت یہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ معبود بس یہی ہمارے اہل بیعت ہیں یہی ہمارے اہل بیعت ہیں و خاصتی و حامتی یہی ہمارے خاص ہیں یہی ہمارے حامی و مددگار ہیں لحمہم لحمی دمہم دمی ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون لحمہم لحمی و دمہم دمی اس کے بعد پھر آگے جس نے ان کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا جس نے ان سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی جس نے ان سے چنگ کی اس نے مجھ سے چنگ کی جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی فَجْعَلْ سَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَقُفْرَانَكَ وَعَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْفِرْهُمْ تَطْحِیرًا اور تُو ان کے لئے قرار دے کیا چیز قرار دے فَجْعَلْ قرار دے ان کے لئے اپنی سلوات کو اپنی رحمت کو اپنی برکت کو اپنی مغفرت کو اپنی خوشمودی کو اور ان کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اب جب حضور نے یہ دعا کی تو قدرت نے کیا جواب دیا تھا قدرت نے ملائکہ کو جمع کرنے کے بعد اس کائنات کا سبب خلقت بتایا تھا عزتی و جلالی آپ کو یہ قسم قرار میں بھی کہیں نہیں ملے گی قرار میں بہت سی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں لیکن کہیں کے اوپر بھی اللہ نے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم نہیں کھائی ہے بہت سی قسمیں ہیں قرار میں کسی بھی جگہ کے اوپر اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم نہیں کھائی ہے جب اہلِ بیت کا تعریف کرایا ہے اور ان کی عظمت کو بتایا ہے تو اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھائیے عزتی و جلالی مجھے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم انی ما خلقت سمع مبنیہ ولا رزمت لیا ولا کمر مریرہ ولا شمس مزیع ولا فلکن یدور ولا بحق یتری ولا فلکن یسری اللہ فی محبت ایک سلاوات بھیجتے ہیں محمد یہ آسمان یہ زمین یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ دریا یہ دریا میں چلتیوے کشتیاں کچھ نیم نے پیدا کیا اگر ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے تو ان کے سبب کہ جو اس وقت زیرے کسا آرام کر رہے ہیں جس وقت جناب جبرائیل نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا محبود یہ زیری کسا ہے کون تو اب قدرت میں تعریف کر آیا ہم اہل بیتن نبوہ یہ اہل بیتن نبوت ہے وما دن الرسالہ رسالت کے خزانہ دار ہیں ہم فاطمتو وابوہا وبعلوہا وبنوہا یہ فاطمہ ہے فاطمہ کے پدرِ بزرگوار فاطمہ کے شوہرِ نامدار اور فاطمہ کے دونوں بچے اب یہاں کے اوپر ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں شاید کبھی یہاں بھی کہا ہوں میں نے کہ نہایت ہی کمزرف ہے وہ انسان اور نہایت ہی بدبخت ہے وہ انسان اور نہایت ہی حسان فراموش ہے وہ انسان کہ جو اہلِ بیتِ اسمت و تحارت کی محبت میں خلق ہونے والی زمین پر چلے ان کے سبب خلق ہونے والے آسمان کے نیچے زندگی گزارے ان کے سبب خلق ہونے والے چاند اور سورج کی روشنی سے پائدہ اٹھائے ان کے وسیلے سے اور ان کی محبت میں خلق ہونے والے پانی کو پیے ان کی خلق کیوی ان کے سبب خلق کیوی دنیا میں زندگی گزارے اور پھر انہی سے محبت نہ کرے اس سے بڑھ کے بدبخت کیا ہوگا اس سے بڑھ کے احسان فراموش کیا ہوگا کہ سب کچھ تو ان کی وجہ سے ہے اور جن کی وجہ سے ہے انہی سے محبت نہیں کرتا تو اہلِ بیتِ اسمت و تحارت اب یہاں کے اوپر اسی سے متعلق جو میں نے موضوع چھوڑا ہے علی آہینِ کمال اور آہینِ جمال تو اس کے بعد جو گفتگو ہے یہ تو آج میں نے خود امیر المومنین کی نوری خلقت کے بارے میں آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے اب امیر المومنین جب خود زمین پر تشریف لائیں تو اس وقت کیا منظر تھا اب اگر اس کو چھیڑ دوں تو جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے وہ نکل جائے گا اور پھر کل سے تعداد کم ہو جائے گی تو تعداد اتنی ہی رکھنا ہے وہ کم نہیں کرنا ہے تاکہ ٹائم سے مجلس شروع ہو ٹائم سے ختم ہو جائے تاکہ تعداد ٹوٹنے نہ پائے تو کل جہاں بھی بات میں نے چھوڑی تھی آج اس کو پورا کر دوں پانچ منٹ میں کل تسکرہ تھا امام حسین کا کل کے پوری مجلس امام حسین کے سلسلے سے تھی مقصد شہادت یا امام حسین کا مدینے سے نکلنے کا مقصد اور آخر میں میں نے ارز کیا تھا کہ آج تک کوئی موت کا مزہ نہیں بتا پایا ہے موت کا مزہ نہیں بتا پایا ہے دنیا میں یہ اکیلے کرولہ والے ہیں جنہوں نے موت کا ٹیسٹ بتایا ہے کہ موت ہوتی کیسی ہے موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے اچھا وہ بھی کون بتا رہا ہے ایک نوجوان ایک نوجوان بتا رہا ہے ایک جوان ایک بچہ وہ کہہ رہا ہے بچوں میں نوجوانوں میں جوانوں میں جینے کی تمنہیں ہوتی ہیں جینے کی عرضوں میں ہوتی ہیں اور یہاں مرنے کے لئے بے قرار ہے اچھا مرنے کے لئے بے قرار کیوں نہ ہو اس لئے کہ موت میٹھی ہے ہم موت سے ڈڑھتے کیوں ہیں اس لئے کہ موت کڑوی ہے دور فرما رہے ہیں میری بات پہنچی زینوں تک ہم ڈڑھتے اس لئے ہے کہ موت ہمارے نظر میں کڑوی ہے قاسم میدان میں جانے کے لئے کیوں اتنا زیادہ اسرار کر رہے ہیں اس لئے کہ موت میٹھی ہے یہ موت کڑوی کب ہوتی ہے اور میٹھی کب ہوتی ہے اس میں بھی شاید ایک میسیج اور پیغام اور بیسی کے اوپر بات تمام ہو جائے گی یہ فیصلہ بھی خود ہم کر سکتے ہیں موت کب ہمارے لئے میٹھی ہوتی ہے اور کب ہمارے لئے موت کڑوی ہوتی ہے یہی کمال جو شروع کی گفتگو میں مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں نے ارز کیا تھا کہ اگر انسان اس کمال کو حاصل کر لے جس کو کہتے ہیں عبودیت عبدیت بندگی اور اپنے کو اللہ سے قریب کر لے واجب چھوٹے نہ حرام اسے ہو نہ بس یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ جو انسان کے لئے موت کو میٹھا کر دیتی ہے یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں اگر اوپر موت مٹھی ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کے اُلٹا ہوتا ہے واجب ترک ہو رہا ہے حرام ہو رہا ہے اب جب واجب چھوٹتا ہے اور حرام ہوتا ہے تو یہی موت انسان میں سامنے کڑوی بننی آ جاتی ہے جب کڑوی بنتی ہے تو انسان ڈرنے لگتا ہے مر گئے تو کیا ہوگا مر گئے تو کیا ہوگا قابر میں گئے تو کیا ہوگا قیامت کے دن اٹھے تو کیا ہوگا لیکن اگر زندگی اللہ کی طاعت اطاعت اور عبادت میں صرف ہوتی ہے تو تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے پھر ویسا ہی وہ جواب دیتا ہے کہ جیسے حلیت پر نے دیا تھا بابا ہمیں کیا سکر چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے جب ہم حق ہیں جب ہم صحیح ہیں جب ہماری زندگی پاک ہے تو پھر ہمیں کیا فکر ہے چاہے موت ہمارے اوپر آ پڑے چاہے ہم موت پر جا پڑے تو اور صرف جناب یہ قاسمی کی بات نہیں ہے یہ کربلا میں آپ نے جتنے بھی شہیدیں سب کے لئے سنا ہے کی نہیں ایک شہید دوسرے شہید پر سب قتلے جانا چاہتا تھا آگے بڑھ جانا چاہتا تھا یہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر ایک شہید دوسرے شہید پر سب قتلے جانا چاہتا تھا آگے بڑھ جانا چاہتا تھا وہ جانتے تھے جانتے تھے کہ یہ جو شہادت کا شرف ہے اس شہادت کے شرف کے بعد اس کمال کے بعد ایک اور کمال ملنے والا اور وہ ہیں امیر المومنین کے ہاتھوں جامع کوسر کوسر شیری میٹھا تھنڈا اور شاید یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں کبھی آپ سوچئے گا کیا وجہ تھی کہ امام نے اصحاب کو پہلے بیچا اولاد کو بعد میں بیچا ہونا کیا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے علی اکبر جاتے پہلے قاسم جاتے پہلے انہوں محمد جاتے پہلے عباس جاتے پہلے جو بنی حاشم کے جوان تھے وہ جاتے پھر اصحاب اور انسار کے بعد تھی لیکن آپ سنتے رہتے ہیں ہم خود پڑھتے ہیں تاریخ میں بھی ہے کہ پہلے امام نے اصحاب کو بیچا پہلے انسار کو بیچا بعد میں اولاد تھے وجہ کیا تھی کیا سبب تھا کربلا میں سب امتحان اور آزمائش آزمائش کی منزل میں تھے تین دن کی بھوک اور تین دن کی پیاس اصحاب بھی جانتے تھے اور یہ چیز امام بھی واقف اور امام نے بھی بٹا دیا تھا سب کو جو جتنی جلدی جائے گا اس کی آزمائش اور اس کا امتحان اتنی جلدی ختم ہو جائے گا اور اتنی ہی جلدی وہ اس کی پیاس بجھ جائے گی اتنی ہی جلدی وہ کوسر سے سیرا ہو جائے گا یہ تو گھرانہ کریم ہے یہ خود بھوکے رہے ہیں اور انہوں نے دوسروں کو کھلایا ہے لہٰذا امام نے امام کے ضمیر نے گوارہ نہیں کیا کہ یہ اصحاب یہ انسار جو ہماری محبت میں میرے نانا کی شریعت اور اللہ کے دین کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لئے یہاں پر آئے ان کو ہم آخر تک رکھیں اور اپنی اولاد کو جلدی سے پھیج دے تاکہ ان کی آزمائش اور ان کا امتحان ختم ہو جائے جبکہ ان کا امتحان اور ان کی آزمائش چلتی رہے نہیں امام نے کہا کہ نہیں حبیب تم پہلے جاؤ زہیر تم جاؤ سعید تم جاؤ مسلم تم جاؤ اور تمام اصحاب اور انسار کو روانہ کرنے کے بعد اب اولاد کو بھیج رہے ہیں لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں ہے یہ آقا کربلا میں کیا مسلحت تھی امام کی یہ امام جانے اگر یہی میں آ رہے تو کربلا کے میدان میں یہ سمجھ میں نہیں آیا اب اس نے کیا مسلحت تھی کہ اولاد میں بھی جو سب سے چھوٹا ہے وہ سب سے بہت ہے مولا اگر آزمائش کی ہے اور انتحان ہے اور جو بھی جائے گا جہاں میں شہادت نوش کرے گا اور جا کے کوسر سے سہراب ہوگا تو علی ازخر کو پہلے ہی لے آتی علی ازخر پہلے ہی میدان میں آ جاتے لیکن جب کربلا میں سب شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو گئے اصحاب مارے گئے انسار کے لاشے اٹھا چکے اور گوت کے پاروں کو میدان میں بھیج چکے اور ان کے لاشے امام لا چکے اب امام علی ازخر کو لے کے جا رہے ہیں اب امام علی ازخر کو لے کے جا رہے ہیں اب جب بات آ ہی گئی ہے جناب علی ازخر تک تو بس یہی بھی اپنی بات کو تمام کر دیں جناب علی ازخر کو جب میدان میں لے کر آئے ہیں امام تو جب شب آشور یہ قیفیت لکھی ہوئی ہے تو آشور کے دن کیا ہو جناب سکینہ تقریباً تیس بچوں کو لیے ہوئے ایک ایک خیمے میں جا رہی ہیں ایک ایک خیمے میں بچوں چلو کہیں پانی ہوگا تو ملے گا یہ شب آشور کی بات ہے صاحبیں زبعہزین اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جناب سکینہ ان کو بچے گہرے ہوئے سکینہ آگے آگے بچے پیچھے پیچھے حبیب کے خیمے میں گئی پانی نہیں ملا زہر کے خیمے میں گئی پانی نہیں ملا سعید کے خیمے میں آئی پانی نہیں ملا یہاں تک کہ اپنے بھئیہ علی اکبر کی خیمے میں گئی پانی نہیں تھا چچا ابباز کی خیمے میں آئی پانی نہیں تھا بابا کی خیمے میں گئی پانی نہیں تھا اب بیدیوں کی خیموں پر ہو گیا ام لیلہ کی خیمے میں گئی پانی نہیں ملا ام فروا کی خیمے میں گئی پانی نہیں ملا ام کلسور کی خیمے میں گئی پانی نہیں ملا سب سے آخر میں سکینہ بچوں کو لیے ہوئے تبھی جناب زینب کی خیمے میں آئی اور جس وقت جناب زینب کی خیمے میں آئی ہے جناب سکینہ کہتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی پردہ ہٹایا ہے ہر خیمے میں میں نے پانی مانگا لیکن پھوپی سے میں پانی مانگ نہ سکی جو منظر میں نے خیمے میں دیکھا میں نے دیکھا کہ میری پھوپی اممہ کے ہاتھوں پر میرا چھ مہینے کا بھائیہ علی ازغر میری پھوپی اممہ کے ہاتھوں پر میرا چھ مہینے کا بھائیہ علی ازغر اور میرا بھائیہ اتنا پیاسا تھا کہ کبھی مو کھولتا تھا اور کبھی مو پہنے کر لیتا تھا اور میری پھوپی اممہ بے قراری کے عالم میں کبھی بھائیہ کو لے کے کھڑی ہو جاتی تھی اور کبھی بھائیہ کو لے کے بیٹھ جاتی تھی تو میں نے حرض کیا کہ جب شبہ آشور علی ازغر کی پیاس کا یہ عالم تھا تو روزہ آشور کے عالم ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام نے جن مقامات پر اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے ان میں سے ایک علی ازغر کی شہادت ہے اے میرے شیعوں کاش تم اس موقع کے اوپر ہوتے جب میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور میرا بچہ کیسے تلزی کر رہا تھا میرا بچہ کیسے مو کھولتا تھا میں بھوپی امدر کر لیتا تھا یہ تلزی کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ مچھلی کی وہ قیفیت ہے کہ جب مچھلی کے اندر جان باقی نہیں رہتی ہے جب مچھلی کے اندر جان باقی نہیں رہتی ہے قوت اور طاقت مچھلی کی ختم ہو جاتی ہے جب مچھلی کو دریہ سے نکھالا جاتا ہے تو وہ چھلتی ہے اور پھر جب زیادہ دیر تک پانی نہیں ملتا ہے تو پھڑکتی ہے پھر پانی نہیں ملتا ہے تو مچھلتی ہے اور پھر جب پانی نہیں ملتا ہے اور طاقت جواب دے جاتی ہے تو مو کھولتی ہے اور بند کر لیتی ہے امام فرماتے ہیں میرے شیعو کاش تم اس موقع پہ ہوتے جب میں اپنے بھئی علی ازغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا میرا بچہ کس طریقے سے کبھی اپنے مو کو کھولتا تھا اور کبھی اپنے مو کو بند کر لیتا تھا کبھی مو کھولتا تھا کبھی بند کر لیتا تھا پس ایک مرتبہ جائے سی علی ازغر نے کہ یہ قیفیت دشمنوں نے دیکھی ہے کہتے ہیں دشمنوں میں انقلاب کی قیفیت پیدا ہو گئی قریب تھا کہ لسکر پنٹ جائے کہ اسی درمیان ہرمولا کو حکم ملا ہرمولا حسین کے اس بچے کا کام تمام کر دے ازاد عرب ہرمولا کو حکم ملنا تھا کہ کہتے ہیں ہرمولا نے تیر چلے کمان میں چھوڑا چھوٹا سا گلہ بچہ اور تین شعبے کا تیر میں تین شعبے کا تیر کیسے سمجھاؤں آپ کو تین شعبہ سمجھتے ہیں تین شعبے کا مطلب تین پھل جس طریقے سے ترشول ہوتا ہے جس طریقے سے ترشول ہوتا ہے یعنی تین پھلوں والا تیر اس کو کہتے ہیں تیرے سے شعبہ کہتے ہیں جیسے ہی خرمولا کو حکم ملا ہرمولا نے تیر چلے کمان میں چھوڑا چھوٹا سا بچہ ننہ سا گلہ تین شعبے کا تین کہتے ہیں اب جو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہرمولا نے تیر گلوب علی ازغر کی طرف روانہ کیا ہے تو بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا تیر بچے کا گلہ چھہتے ہوئے امام کے بازو میں پیوز تو ہو گیا امام نے تیر کو نکالا بچے کو سینے سے لگائے ہوئے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے چلے آتے تھے زبان پر کلمات تھے اِنَّا رِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمت کر کے آگے بڑھے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا رواب اپنے بچے کو لے جاؤ کہتے ہیں جس وقت ماں آئی ہے اور ایک مرتبہ امام نے ابا کا دامن ہٹایا ہے بچے کے گلے پہ ماں کی نظر پڑی تو پس ایک جملہ کہا ہے اے میرے اللہ علیہ ازخر کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے آپ نے غور نہیں کیا ازادار اور رواب نے کیا کہا رواب نے یہ نہیں کہا کہ زبان کیا جاتا ہے بلکہ کیا کہتی ہے رواب کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے اس لیے کہ زبان چھوٹے جانوروں کو کیا جاتا ہے نہر اوٹ کو کیا جاتا ہے ازاداروں رواب کی جو نظر پڑی علی ازخر کے گلے کے اوپر تو ایک مرتبہ کہتی ہے میرے اللہ ارے میں نے تو سنا تھا کہ اوٹوں کو نہر کیا جاتا ہے ارے یہ میرا چھ مہینے کا بچہ کس منون نے میرے ازغر کو نہر کر دیا گلے پہ تیر لگا دیا اللہ لعنت اللہ علل قوم الظالمین سیعالم الذین ظلموا ایام قلبین ینقلبون بحق الزہرہ وابیہا وبعالہا وبنیہا بارے اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نبو فرما دشمنان اسلام اور دشمنان تشیر دشمنان اعزا کو ظلیل خوار اور نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور ان کے تمام ہم نواؤں کو ظلیل خوار اور نیست و نابود فرما معبود ان سب کو خود انی کی چالوں میں گرفتار فرما ان کے شر سے اسلام اور مسلمین اور شیعت کی حفاظت فرما بارے اللہ اس وبا سے اس بلا سے اس مرض سے سب کو نجات عطا فرما جو بھی مومنین اس کی زد میں آگئے ہیں اور سارے مومنین جو بیمار ہیں معبود ان سب کو بیمار کربلا کا واسطہ معبود تو شفاہ کامل و عاجیل عطا فرما سب کے تمام امور کی اصلاح فرما یا اللہ ہم سب کو اس سال اور ہر سال حج و زیارت کی سعادت اور نصیب سعادت نصیب فرما زیارت کے راستے میں جو رکاوٹیں ان کو دور فرما جلد سے جلد روزوں کی زیارت کے جو راستے میں رکاوٹیں ان کو برطرف فرما بارے الہہ ہم سب کی آخرت بخیر فرما مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ایک مرتبہ سورہ حامل اور تین مرتبہ سورہ توحید کے علاوات فرما کر مرہوم باہید علی ابن عبدالحسین گوانی مرہومہ رشیدہ وانو بنت فیدہ حسین بھوجانی اور دیگر مرہومین کی روح کو اسحال فرما کر مرہومین باہید علی ابن عبدالحسین گوانی